کلاس روم میں سنناٹا تاری تھا طلبات کی نظریں کبھی استاد کی طرف اٹھتی اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف استاد کی سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا استاد نے کمرے میں داخل ہوتی ہی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی تھی پھر اپنا رخ طلبات کی طرف کرتے ہوئے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چوئی بغیر اسے چھوٹا کر دے کلاس کے سب سے ذہین طالب علم نے آخر کار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا کہ سر یہ ناممکن ہے کیونکہ لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے کرے گا اور استاد جی آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں تو کیسے اسے چھوٹا کر سکیں گے باقی طلبانے بھی گردن ہلا کر اس کی تائید کر دی استاد نے گہری نظروں سے طلبان کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر پچھلی لکیر کے متوازی مگر اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ استاد نے پچھلی لکیر کو چھوئی بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا طلبان نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا دوستوں دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ان کو بدنامت کیے بغیر ان سے حسد کیے بغیر ان سے الجی بغیر ان سے آگے نکل جانے کا ہنر چند منٹ میں ان طلبانے سیکھ لیا تھا اس لئے اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں اور اگر ہم اپنی زندگی میں آگے جانا چاہتے ہیں تو دوسروں کی وہ نقصان پہنچائے بغیر ان کو بدنامت کیے بغیر ان سے حسد کیے بغیر بھی ہم آگے جا سکتے ہیں اور کامیابی کا بہترین کلیا ہی یہی ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر آگے نکل جائیں